موسیقی پچھلے ویڈیو اور چھوٹے دن ہم شانگلہ سے گلمت ہنزہ تک فون چھتے وہاں پر ہم نے کیمپنگ کی کھانا کھایا اور رات گزارا آج ہمارا پانچوہ دن ہے اور صبح کا ناشتہ ہنزہ اور گلگت کے درمیان ایک جگہ میں کیا اور دوبارہ روانہ ہوئے بھائی یہ بلال کا ڈالاک تو سنو اب ہم یہاں بھی ناشتہ کریں گے یہ کیا ہے یہ رہا میرا کی چند یہ ہی ہے میرا کی چند یہ تقریباً 18 گھنٹی مسلسل سفر ہے پر ہم نے وقت پہ وقت پہ سے تیکھیا یہ سفر بٹخیلہ سے ست سو ستائیس کلومیٹر پر محیط ہے آج انشاءاللہ ہم گلگت سے ہنزہ ویلی التیت والتیت عطاباد لیکھ حسین بریج اور پسو کونز انشاءاللہ آخر میں خنجا فاز تک جائیں گے اس ویڈیو میں آپ ضرور دیکھیں اب ہمیں ہنزہ بازار تک جانا ہے تاکہ توڑا شاپنگ وغیرہ کیا جائیں گلگت سے ہنزہ ویلی سو کلومیٹر دور ہے تقریباً دو گھنٹے کا مسلسل سفر ہے ٹرپ کا مزہ تب دوبالہ ہو جاتا ہے جب دوست موڈی نہ ہو اچھے ہو ہنسی مزاق ہو اور ہر ایک مومنٹ سے پن بنانے کا ہنر جانتے ہو جب ہم ہنزہ بازار پہنچے تو وہاں پر توڑا بہت شاپنگ کیا اور خوراک کے چیزیں لی ہنزہ ستہ سمندر سے پچیس سو میٹر بلند ہے ہنزہ ساتھ ہزار نو سو مربع کلومیٹر کے رقبے میں پیلی ہوئی ہے ہنزہ میں بہت زیادہ پلوں کے باغات موجود ہیں شاہ حالد نے بہت تکایا کیونکہ وہ ایک چادر ڈون رہے تھے جو تبلیغی حضرات کے پاس ہوتا ہے بھائی کیمرمین اچھا نہیں تھا یہ دیکھو یہ کلپ یہ کیا کر رہا ہے بھائی اس کو سمجھاؤ مومنین امتی مسلمہ کے مثال محبت رحمدلی اور آپ اس میں تاؤن سائلنٹ میسیج پر آل کریم آباد کا بازار ہنزہ کے سقابت یشیہ سے برا پڑا ہوتا ہے غیر ملکی سیاہ بھی یہاں ہوتے ہیں اس کی وجہ یہاں پر مہنگے اٹھلے ہیں اور سہولیات بھی کچھ دیر انتظار کے بعد دوبارہ روانہ ہوئے اب ہمارا منزل تھا التیت پورٹ یہ بابا جی میرے خیال سے سب نے دیکھا ہوگا ہنزہ سے التیت کے لئے تقریبا 15 منٹ کا سفر ہے اور یہ 5.7 کلومیٹر پر محیط ہے التیت میں ریکارڈنگ پر پھل پابندی ہے وہاں آپ فلمنگ نہیں کر سکتے ہیں التیت ہنزہ میں بالائی کریم آباد پر ایک قدیم قلعہ ہے التیت قلعہ کریم آباد کے حسن کو چھار چھاند لگا دیتا ہے یہ گلگت بلتستان میں سب سے قدیم یادگار بھی ہے التیت قلعہ دوزار ست سے عوام کے لئے قلعہ ہے جس کے وجہ سے سیاہو کا مرکز ہے تقریبا یہ 700 سال قرآن قلعہ ہے یہاں پر کچھ وقت گزارنے کے بعد دوبارہ روانہ ہوئے بلال اور عبید پھل ہم بناتا رہا ہمیں بہت پھنسایا دو ہمارے تقریبا یہاں پر کچھ وقت گزارنے کے بعد دوبارہ اب ہمارا نیکس ٹارگٹ ہے اتاباد لے یہ التیت سے چبیس کلومیٹر کے پاس علیہ پر ہے تقریبا ایک گھنٹے کا سفر ہے اتاباد جیل میں کشتی رانی بھی ہوتی ہے اتاباد جیل کا پانی بہت خوبصورت ہے بلکل نیلا پانی ہے یہ جیل پہاڑ کے ایک حصے کے سرکھ نے لیٹس رائڈنگ کے نتیجے میں دوہزار دس میں وجود میں آئے یہ جیل اتاباد نامی گاؤ کے نزدیک ہے جو کریم آباد سے بائیس کلومیٹر اوپر کے جانب واقعہ ہے جن دوہزار دس کے پہلے ہفتے میں اس جیل کی لمبائی اکیس کلومیٹر جبکہ گہرائی سو میٹر سے زیادہ ہو چکی تھی موسیقی موسیقی کے ساتھ مصروف پہ پتہ نہیں اسے کیا کہہ رہا ہے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ابھی میں جب آپ کو کہوں گا تم کیسے ہو تو یہ 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 مجھے ٹرانسلیٹ کر دے اپنی لینگویج میں اپنی دوبان میں اسے ٹرانسلیٹ کر دے تم کیسے ہو یا موسیقی موسیقی کچھ تصویر کنچی وہاں پر اور دوبارہ روانہ ہوئے حسین بریج کے طرف اتاباد سے حسین بریج دس کلومیٹر دور ہے اور تقریباً پندرہ منٹ کا راستہ ہے حسین بریج سٹیل وائر اور ووڈ فلینک سے بنا ہے حسین بریج پر کمزور دلوالے عزرات نہیں جا سکتے حسین بریج ہوا میں جھولتا ہے جھولی کے طرح حسین بریج ٹوٹل پانچ سو دس پوٹ لمبا ہے اور اٹھ پوٹ چھوڑا ہے اور یہ دنیا میں دوسری نمبر پر ہنگنگ بریج ہے انزار ریور کے اوپر جو حسین بریج ہے وہ ذراباد ہیملیٹ کو حسین گو سے کنیکٹ کرتا ہے حسین بریج سے روانہ ہوئے اور اب ہم جا رہے ہیں پسو کے طرف موسیقی 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 گل گل تا اور دوسرے علاقوں میں روڈز پر جگہ جگہ چینیز کاموں میں مصروب تے ایک جگہ پر بہت خوبصورت پل تا توڑے دیر واحا پر رکے اور بہت انجائے کی سلمان اور عزیر تو مارلنگ کے پریکٹس کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ پیشنٹ شو میں آئے ہیں موسیقی 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 حسین بریج اور پسو کے قریب ہم لنچ کے لئے روکے لنچ کیا اور دوبار روانہ ہوئے گلگت کے پولیس بہت کوفریٹیو ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں پسو کے طرف حسین بریج کے بعد آتا ہے پسو اور پسو کونز یہ حسین بریج سے دس کلومیٹر دور ہے اور تقریباً پندرہ منٹ کا سفر ہے پسو وادی گجال کا ایک مشہور سیاتی مقام ہے پاکستان کے دوسری طویل ترین گلیشر بٹورا گلیشر پسو میں واقع ہے پسو اپنے باغات پلو اور قدرتی خوبصورتی کے وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے پسو میں پسو کونز بھی بہت زیادہ مشہور ہے زرہ یہ کلپ دیکھو یار ڈی جے توڑا اچھا لے جاؤ تقریباً ایک منٹ میں پندرہ سونگ چینج کیے کیا یہ انصاف ہے یہ کون تھا کہاں سے آیا بھئیے دیکھو یہ کون تھا یہ ڈی جے سلمان تھا سلمان اور بار بار یہ کہتا رہا میرا یوز بی لگاو سارے سونگ نیو اور ریمکس ہے باری اوپا سچیٹ نمسی والی مرسی جائے دیا آو کرنا نمسی جا موسیقی مجھے دانگا ہے رو رہا ہے پٹن مجھے ہوا لانگا ہے ہم نے بوت اس کا مزاق اڑایا ٹرپ کا مزاق تب دوبالا ہو جاتا ہے جب دوست موڈی نہ ہو خنجراب سے تقریباً سو کلومیٹر پہلے نماز کے لئے رکھیں خنجراب سے تقریباً سو کلومیٹر پہلے نماز کے لئے رکھیں نماز کے لئے نماز کے لئے رکھیں نماز کے لئے رکھیں پٹن مجھے ہوا لانگا ہے مجھے ہوا لانگا ہے مجھے ہوا لانگا ہے ہمارے ابا اجداد نے مار خوروں کا بہت بے دریخ شکار کیا اور کبھی کے بھی سیاست کے بین بھی چڑھ جاتا ہے یہ خوبصورت بے زبان جانوارا اوہ الحمدللہ اس کے شکار پر فابنے اور جرمانہ بھی ہے جگہ جگہ پر لوگ اپنا ٹور انجائی کر رہے تھے کوئی تو بہت زیادہ خوش نظر آئے اور کچھ تو خوشی سے ڈانس کر رہے تھے موسیقی 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 خونجراب جانے سے پہلے دو تین باتوں کا خیال رکھیں جس کو سانس کا مسئلہ ہو وہ پہلے سے پھل تیاری کے ساتھ جائے کیونکہ وہا اکسیجن کی کمی ہے ہمیں تو لوگوں نے کہا کہ خوبانی اچھا ہے وہا پر کھانا ایک ٹفز یہ بھی ہے کہ سلولی سلولی چلو موسیقی موسیقی چائے بھی ملتا ہے وہاں پر موسیقی 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 مسلسل سفر تھا سات دن پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزر گئے یہ ایک بہت بڑا ٹریپ تھا وہ بھی سارا روڈ ٹریپ ٹائم ٹائم پر برب بھی ہوتا ہے اور بہت ٹنڈ ہوتا ہے خونجراب کے آخری عصے میں چائنا بارڈر کے پاس موسیقی والسلام شکریہ سی یو